منحر فراقین کا ووٹ شمار نہیں کیا جا سکتا پارٹی پولیسی سے ہٹ کر کوئی ممبر ووٹ دیتا ہے تو وہ شمار نہیں ہوگا انحراف کرنا سیاست کے لیے کینسر ہے سپریم کورٹ کا صدارتی ریفرنس پر فیصلہ سیاست میں نیاب بھونچال آنے کو تیار وزیر اعلیٰ پنجاب میں حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس معافتل کر کے لیگل ٹیم کو طلب کر لیا رہنما تحریک انصاف فوا چودری کہتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز اکثریت کھو چکے استعملیاں توڑ کر نئے الیکشن کرانا ہوں گے امریکی ڈالر بے لگام پاکستانی روپے کو رون دیا ڈالر مزید ایک روپے چھپن پیسے مہنگا انٹر بینک میں ایک سو پچانوے روپے چوہتر پیسے کا ہو گیا ڈالر ڈبل سنچوری کے قریب اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو ننانوے روپے پر پہنس گیا نئی حکومت آنے کے بعد ڈالر چودہ روپے مہنگا ہوا سونے کی قیمت میں بھی سات سو روپے اضافہ ایک تولہ ایک لاکھر تیسہ ہاتھ چار سو پچاس روپے کا ہو گیا ڈالر کی اڑان پنجاب کی معیشت حلقان صوبہ مزید کرس کے بوجھ تلے دب گیا اورنسٹرین کی سالانہ قسط میں ایک عرب روپے اضافہ مارس میں سولہ عرب واجبول ادا تھے اضافے کے بعد قسط سترہ عرب ہو گئی روا مالی سال کے آخر تک بیس عرب کا بوجھ اٹھانا پڑے گا کل ایک سو پیسٹ عرب دینا ہے مہنگائی تھاٹھیں مارنے لگی معیشت کا حال بحال سندکار کے ساتھ عام تاجر بھی پریشان لاہور چیمبر میں تاجر رہنماؤں کی بیٹھک حکومت سے معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ رحمان عزیز شن، آرِ ستیق، شاہِ نظیر، تاہر منظور اور دیگر تاجروں کی شرکت گرمی کی شدت برقرار شہر میں حیزہ کی وبا پھیلنے لگی بچے اور بوڑے زیادہ متاثر ہسپتالوں میں ڈائریا کے روزانہ سینکٹو مریض ریپورٹ لاہور سمیت پنجاب ہر میں حیزہ کی 78 ہزار سے زائد مریض سامنے آ چکے ایک اور وبا کا سامنا ناظران ڈاکٹرز کی ہنگامی بنیادوں پر تربیت کا فیصلہ شہر میں بکنے والے غیر میاری مشروبات بھی بیماری کے پھیلاؤں کی بڑی وجہ کرار طلبہ کو بڑتی گرمی سے بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات لاہور بورٹ کا امتحانی مراکز میں تھنڈے پانی کے انتظامات کا حکم بیزلی کی بلاتات الفراہنی کے لیے متبادل انتظام کی ہدایت اضافی اخراجات تعلیمی بورٹ برداشت کرے گا کالی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کی پکڑ ڈھکڑ شروع میک میک سائز اور ٹریفک پولیس کی سترہ ٹیمیں میدان میں آگئیں اہم شارعہوں پر ناکے سی ٹیو منتظر مہدی بھی فیلڈ میں نکل پڑے قانون شکنوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ڈائریکٹ پرشاہ کاٹنے کا حکم غیر قانونی بس سڈوں اور ناجائز پارکنگ سٹینڈ مالکان کی شامت ٹریفک لوڈ منیجمنٹ پروگرام کے تحر دس میکموں کا سکورڈ ان ایکشن کمیشنر لاہور محمد عثمان سربرا پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو غیر قانونی بس سڈوں کے خاتمی کا ٹاس ٹریفک پولیس لاہور پارکنگ کمپنی غیر قانونی سٹینڈ ختم کرائے گی تجابوزات کے خاتمے کا ذمہ ایم سی ایل اور ایل ڈی اے کا ہوگا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا سٹی نیوز نیٹورٹ کے ایک سو تیس روپنی وفت کی مکہ میں عبادات تلاوت کلام پاک نماز اور نبافل کی ادائیگی کا سلسلہ جاری سینیر صحافی سحیل وڑائش نویر چودری میاں تاہیر سلیم بخاری خرم کلیم عبدالحمید نکیوی عبدالرشیر چامل عرفان ملک زکا گھمن وقا زیدی سعادت مہدی سمیت دیگر وفت کا حصہ مانگی ہمینے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی سٹی نیوز نیٹورٹ کے وفت کی عمرات آئے گی کے بعد زیارتیں وفت میں مبشر نکوی عزدار سید زفر ڈوگر جانگیر اشرف رمضان مرزا عرفان ملک دورے نایاب تاہر خان زیشان نظیر کی شرکر عصر ندین جانزیب خان وسیم نصار جعفر بھٹی علی عباس جمیل احمد بھی عمرہ کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیت خالد انساری کی اہلیہ دنیا سے پردہ کر گئی ڈیفینس میں نمازی جنازہ آدھا ڈاکٹر محمد اکرم نظامی نے جنازہ پڑھایا سحیل زیابت، عمر زیابت، حافظ خالد سابق میر لاہور مبشر جعبید کی شرکت یوسف کمال، رانہ تارک، میاں سحیب احمد، میاں امجد فرزن، میاں اسلام جوئی آئے، ولید احمد ذکریہ، انساری، سادی دنساری، عمران انساری اور دیگر کا افسوس گھر پر تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری مرگوما کی رسمیں کل کل شام چار بجے شہباز شریف دور کی جدید فوڈ اینڈ ڈرگ لیبارٹری کا منصوبہ زیر التوا پانچ سال سے زیر تعمیر منصوبہ دوہ سوہزار بائیس میں مکمل ہونا تھا ساوات چھ عرب کے منصوبے کا سی فیصد کام مکمل ہو چکا لیبارٹری کے لیے تین عرب کی جدید مشینری نہ خریدی جا سکی پی اینڈی کے ڈریکٹورے جنرل مونیٹرنگ نے ریپورٹ جاری کر دی میوہ ہسپتال کے دو سو کرونا کنسلٹنٹ فارق دو ماہ بعد بھی تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہوئی سینکنو ڈاکٹر اکتیس مارٹس کے بعد سے ہسپتال کے چکر لگانے پر مجبور ادھر محکمہ خزانہ نے کرونا ڈیوٹی پر تائیونار ڈاکٹرز کے لیے سات کروڑ جاری کر دیئے ایروزگار ٹویننگ کے لیے بھی آٹھ کروڑ اسی لاکھ ملیں گے لاہور بورڈ کے تحت میٹرک کے امتحانات سینکنو ڈاکٹرز نے سینئر سپریڈننٹ کو ریپورٹ نہ کیا بورڈ کو امتحانی عملے کی کمی کا سامنا سپریڈننٹ نے اپنے طور پر عملہ تائیونار کر دیا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا نوٹس اسادزہ کو ڈیوٹی کے لیے فوری نو سی دینے کا حکم نئی کابینہ بنانے پر وزراء کو نئی گاڑیاں دینے کی تیاریاں حکومت پنجاب نے ایک سال قبل وزراء کے لیے نئی گاڑیوں کی منظوری دی تھی حکومت نے ٹیوٹا موٹرز کو جلد گاڑیاں مہیا کرنے کا مراسلہ لکھ دیا کل انیس کروڑوں پر ایٹو ایٹا موٹرز کو ادا کیا جا سکے چھالیس گاڑیوں کا آرڈر دیا گیا تین ڈی آئی جیز کے تبادلی کاشیف مشتاق کانجو اور بابر سرفراس کے خدمات پنجاب کی سکوڑ ڈی آئی جی سوہیل حبیب کے خدمات نیشنل پولس ایکیڈمی کے حوالے ڈی آئی جی عبداللہ شیخ خواہ ایف آئی اے تبادلہ رائے تاہیر کو نیشنل کوارڈینیٹر نیکٹا کا اضافی چارج مل گیا ایف وی آر میں جالی افسران کی ٹیلی فون کالز کی بازگیشت افسران بن کر فیلڈ دفاتر میں سفارشی کال کرنے والوں کے خلاف سرکولر جاری محکمے میں چھپی کالی بھیڑوں کی بھی تلاس جاری پرائیورٹ سکولوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ریجسٹریشن سے خبل کمرشلائزیشن لائسنس لینا لازم قرار سکول ایڈوکیشن حکام کہتے ہیں ٹریپک اور دیگر مسائل کے حل کے لیے سکول کی ارازی کو کمرشل کروانا لازم ہے سرونگ سکول ایسوسیشن نے کمرشلائزیشن لائسنس کی شرط کو غلط قرار دے دیا مشیر وزیراعلہ خواجہ احمد حسان سے خواجہ تاہت سعید خواجہ زوار کی ملاقات تازر برادری کو درپیش مسائل بارے گفتگو سابق چیرمن خورم نظیر اجازبت اور دیگر بھی موجود ایم این اے شیخ روحیل ازگر کی زیر صدارت دھاروغہ والا میں جلاس سابق بلدیاتی نمائندوں کی بھی شرکت مطلوب جھٹ ناسر برٹ میاں سلمان ڈاکٹر آسف سمیت دیگر شریک علاقہ مکینوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تبادلے خیار لیگی رہنما مشتبہ شجاو رحمان کا کوٹ خواجہ سائی ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ ڈالیسس سینٹر کے نئے بلوگ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ ایم ایس ڈاکٹر اجازبت سے ملاقات ڈاکٹر امیر خان ڈاکٹر انم ڈاکٹر زاہد ڈاکٹر سلمان بھی موجود تھے سیمز میڈیکل کالیس کا چھٹا کانموکیشن دو سو اسی سے زائے طلبہ میں ڈگنیاں تقسیم چھپن طلبہ نے گول میڈل حاصل کیا سابق چیف جاسس مامور عشید شیخ اور ڈاکٹر سانیہ کی سابزادی ڈاکٹر میشا شیخ نے ریکارڈ اکیس میڈل حاصل کیے تقریم میں ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق پروفیسر جاوید اکرم پروفیسر فاروق افزل پروفیسر طیبہ وسیم سمیت دیگر شخصیات شریف شعبہ امراضی دل شیخ زید ہسپتال کی جانب سے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے آگاہی واک چیپرسن اور ڈین شیخ زید ہسپتال پروفیسر سبغا زلفکار نے واک کی خیادت کی واک میں ڈاکٹرز نرسز پیرا میڈیکل سٹاف کی بڑی تعداد میں شرکت لوئر کلاس کوٹس کے بیت چھپن کی پاسنگ آؤٹ پریئر ٹریننگ کالیج سے خواتین سمیت سات سو تیرہ کانسٹیبل پاس آؤٹ ہوئے پنجاب پولیس کے پانسو اٹالیس پی ایش پی کے ایک سو اٹیس کانسٹیبل شامل مدسر حسین نے فائرنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور انٹرنیشنل سکواش کامپلیکس کے بیرونی حصے کی تعمیر جاری جون کے اختتام تک سکواش کامپلیکس کی تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل ہوگا اور ہواسال کے اختتام تک سکواش کامپلیکس مکمل کر کے آئندہ برس شیڈول ساؤد ایجینز گیمز کے مقابلے کرائے جائیں